بسم اللہ الرحمن الرحیم لسانی یفقہ قولی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیگننگ آف دا اینڈ بیگننگ آف دا اینڈ کا مطلب ہے کہ انسانی ہسٹری کا ایک اینڈ ہونے والا ہے اور اس اینڈ کی بیگننگ شروع ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ جو آج کی سائنٹیفک کمیٹی ہے جو بہت زیادہ اس کے پاس ویل ایکوپڈ ہے یعنی زمین سے اوپر اپنے سیٹلائٹ بھیج کر وہ چیزوں کو آپزر کر سکتے ہیں تو آپزرویشن کے نئے نئے میتھرد ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے تو بتا رہے ہیں کہ زمین میں اتنا زیادہ چینجز آ رہے ہیں کلائمٹک چینج لائف اسٹائل سب ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ دس سال کے اندر اندر ایسا ہو سکتا ہے ویڈین ٹین ایئرز کہ زمین انہیپیٹیبل ہو جائے یعنی رہنے کے قابل نہ رہے اتنا سیریس ماملہ ہے اگرچہ لوگ اپنے ہوا کلچر میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کے اندر کوئی اس کا آپ اثر نہیں دیکھیں گے وہی کلچر جو انٹرٹینمنٹ اور انجوائیمنٹ کو سب کچھ سمجھتا ہے اسی میں لوگ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں لیکن سائنٹرک کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ڈیلی آتا ہے ان کا ان کی باتیں ڈیلی آ رہی ہیں میڈیا میں آپ جانتے ہوگے تو اسے کو لے کر میں نے آج چاہا کہ کچھ بات کہوں کہ اب ہسٹری کا اندر جو ہونے والا تھا تو اس کی بگنی شروع ہو گئی بگنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائنز اس کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں آج کیا ہوا آج صبح میرے پاس ٹیلپون آیا مستر رجت کا تو وہ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر روز صبح کو ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی پر تو آج کا جو پروگرام ہے ایک ہندو نے سنا مہاراست کے ہندو جن کا نام ہے مستر شیوہ جی آئر تو انہوں نے ٹیلپون کیا آج کے پروگرام کو سن کر کہ مجھے بہت پسند آیا اور مجھے قرآن کی ایک کافی چاہیے تو اس کو جب جب یہ نیوز میرے سامنے آئی مجھے آشانکہ لگا کہ دابا تو ظاہر ہو چکا قرآن میں ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایک دابا ظاہر ہوگا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَيْنَا لَهُمْ اَنَّ الْنَّاسِ قَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُعْقِنُونَ کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالی زمین سے ایک دابا نکالیں گے جو بول کر کہے گا کہ لوگ خدا کی نشانیوں خدا کی سائنس پر وشواش نہیں کرتے تھے دابا کا مطلب کیا ہے دابا کے معنی ہے خری پر رینگنے والا لٹرل میرنگ دابا کی ہے خری پر رینگنے والا تو دابا کا مطلب یہاں پر ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ رینگ کا دور تک پہنچیں مرحبتہ ہو کہ دابا اصل میں نام ہے ایج آف ٹیلی کمونکیشن کا پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب بولتا تھا تو پاس کے آدمی صرف سن سکتے تھے اس کو دور کے آدمی آپ کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے یہ پہلی بار ٹوئنٹی ایس سنچری میں قاسبل ہوا ہے کہ آپ یہاں بولیں اور سائے دنیا میں وہ سنا جائے جسے کہتے ہیں ٹیلی کمونکیشن تو دابا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی آواز رینگ کر کے چل کر کے دور دور تک پہنچے گی تو اس دور دور تک کے لوگ جان لیں گے ان باتوں کو جس کو صرف پہلے پاس کے لوگ ہی سن سکتے تھے تو بس وجہتا ہوں کہ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تھی اور ظاہر ہو گئی دیکھیں یہ قصہ شروع ہوتا ہے یاجوج ماجوج سے یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں دو جگہ آیا ہے حدیث میں آیا ہے بائبل میں آیا ہے ہندو پران میں آیا ہے اور بھی کئی جگہ آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے پرافٹ ہر زمانے کے پیغمبر یہ بتاتے رہے کہ ایک زمان آیا ہے جب کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے کیونکہ یاجوج ماجوج سے ہسٹری میں ایک نیا ایج شروع ہونے والا تھا وہ کیا دیکھیں یاجوج ماجوج کو آپ دیکھیں اگر کسی بک میں تو وہ بائبل کے لحاظ سے اس کا نام ہوتا ہے گاغ میں گاغ گاغ میں گاغ یا اجوج ماجوج کون لوگ ہیں اس کے بارے میں نے کافی پڑھا کافی پڑھا تو جو میں نے پایا وہ عرض کرتا ہوں حاصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی بہت ہی انوکھے چیز ہوں گے کیونکہ سر پر سینگ ہوگی ان کے ہاتھ جو ہیں وہ تار کی طرح لمبے ہوگے یہ سب کچھ بھی نہیں یاجوج ماجوج ہمارے جیسے ہی انسان تو حضرت نو سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت نو کے دوانے میں فلڈ آیا یہ میسو پٹیمیا کے ایریا میں جس کو ہم عراق کہتے ہیں پہلے انسان وہی ہوا کرتا تھا تو تھوڑے سے انسانوں کو چھوڑ کر سارے لوگ اس میں روپ کر ختم ہو گئے تو حضرت نو کے دو تین بیٹے تھے ہام سام یافیس تو ہام اور سام جو ہیں یہ ایشیا میں بسے اور یافیس جو ہیں یہی لوگ تھے جو یورپ میں بسے کیونکہ جو کشتی تھی ان کی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جودی پہاڑ پر ٹھیری وہی لوگ اترے جودی پہاڑ ترکی کے کوسٹ ترکی کے کنارے ہے اب اس کی سٹلائٹس سے اس کی کشتی بھی دیکھی آ چکی ہے تو یافیس جو تھے وہ ترکی میں پھر ریشیا میں ان کی نسلیں گئیں پھر بیٹن میں جرمنی میں فرانس میں یہ لوگ پھیلے یہی ہیں یاجوج ماجوج انہیں ویسٹر نیشنز جو ہیں وہی یاجوج ماجوج ہیں اس پر ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہیں گے ریفرینسلز کے ساتھ تو میں ایک بک لکھی ہے میں نے فیفٹی پیجز کی اس میں سارے ریفرینسلز ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جلدی چھپے گی اس کو میں لکھ چکا ہوں لیکن چھپنے میں ایک دو مہینہ لگے گا بھی تو اس میں سارے ریفرینسلز میں نے دے دیا ہیں ابھی میں صرف نیریٹیو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ لوگ جو ہیں ویسٹرن یورپ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن نیشنز انہی کی اولاد ہیں یہ تو کیا ہوا کہ ان کے دو پیریڈ ہیں ایک دلکرنین کے زمانے کا اور دوسرا جب حتی عائدہ فتح تیاجوج و مماجوج ہے جب کھول دیئے گئے وہ یہ دلکرنین نے ایک بنا دیا تھا ایک وال بہت بڑی بہت لمبی چوڑی ان کو روکنے کے لئے لیکن وہ دھیرے دھیرے ٹوٹ گئی جب ٹوٹ گئے تو وہ نکل کر کہ یورپ میں پھیل گئے جس کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو مجھے کلو بلا وہ کلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جب آرڈیٹری کا خاتمہ ہو گیا شرک کا خاتمہ ہو گیا اس وقتی بات ہے کہ آپ مدینہ میں تھے آپ کی اہلیت تھیں زینب ان کے گھر پر سو رہے تھے آپ نیت سے اٹھے آپ تو آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج میں نے مجھے یہ بات نیت میں بتائی گئی شاید خواب کے ذریعے سے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ گئی اس میں شگاف ہو گیا آج اس میں آج کا لفظ ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں شگاف ہو گیا اس پر ہم نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے وہ حقیقت میں ہے نیچر ورشپ کا خاتمہ یعنی نیچر ورشپ جو تھی ہزاروں سال سے دنیا میں آئی جاتی تھی یعنی یہ جو نیچر جس کو ہم کہتے ہیں خدا کی کریشن اس کے اندر سارے وہ چیزیں چھپی ہوئی تھی جس کو آج ہم کہتے ہیں سیولائیزیشن مثلاً الیکٹریسٹی اور ٹیلی کممیونکیشن اور آوییشن کوئی بھی چیز جس کو آج ہم جانتے ہیں ترقی کے چیزیں وہ سب چھپی ہوئی تھی نیچر میں تو نیچر کو جو کہ آدمی پوچھتا تھا اس وقت انسان نے نیچر کو پوجھنے کا آبجکٹ بنا رکھا تھا تو آپ جان سکتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی پوچھتا ہو خدا سمجھتا ہو اس کو وہ کانکر کرنے کو نہیں سوچے گا اس کو ایکسپلور کرنے کو نہیں سوچے گا تو پہلی بار جب یہ ہوا کہ نیچر کو ڈس پلیس کیا گیا نیچر کو ڈیونیٹی سے ہٹائے گیا تب وہ چیز آئی جب جو کہتا ہے تسخیر فطرت یعنی ایکسپلور کرنا نیچر کو یہ سارا کام یاجوج ماجوج نہیں کیا مطلب ویسٹر نیشنز میں اور اس پہ سیکلوں سیکلوں سال لگے تو رینیسان کے بعد جو انقلاب آیا وہ اس میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ انقلاب ارپا کیا کہ نیچر کو ایکسپلور کیا انڈسٹریل سیوریائیشن پردہ کیا اور جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں ٹیلی کمونیکیشن الیکٹرسٹی آوییشن جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں آج جبلپن کے نام سے وہ سب انہی لوگوں نے کیا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی کہانی نئی کہانی نئی کہانی کیا نئے قسم کی آپرچیٹیز کا سامنے آنا پہلے جو تھا جو ٹیلیشنل دوانہ تھا آپ کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ایج ٹیلیشنل ایج اور سائنٹیفک ایج تو ٹیلیشنل ایج میں جو تھا سب سب ٹیلیشنل چیزیں ہوا کرتی تھی جب سائنٹیفک کی جائے تو نئی اپرچیٹیز کھلی اس اپرچیٹیز بہت تھی بہت لیمیٹیڈ تھی بہت لیمیٹیڈ نئی اپرچیٹیز جو تھی اس میں اس کا نیگٹیو آسپک بھی تھا یہ وقت ہے جبکہ دو پرسنالٹیز اُبھرتی ہیں حدیث کے الفاظ میں دجال اور مہدی دجال اور مہدی کا یہ فرامنا ہے وہ حقیقتن نئی اپرچیٹیز اپرچیٹیز کو اویل کرنے کا فرامنا ہے نئی اپرچیٹیز کو جس نے اویل کیا نیکٹیو سنس میں وہ دجال کہا گیا اور نئی اپرچیٹیز کو اویل کیا پوسٹیو سنس میں اس کو مہدی کہا گیا یاد رکھیں کوئی بھی آدمی چاہے پرافٹی کو نہ ہو کچھ اپرشورٹیز کو اویل کرتا ہے کوئی بھی انسان چاہے وہ لیڈر ہو یا تنکر ہو یا ری فارمر ہو یا پرافٹ ہو ففٹی پرسنٹ رول ہوتا ہے اس کا ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے اپرشورٹیز کا رول تو دجال اور بہدی دونوں ہی ففٹی پرسنٹ رول ہے ان کا تو نئی اپرشورٹیز جو کھلی تھی کھلی تھی ویسٹن یورپ اور پھر پورے یورپ میں پھر امریکہ اور میں پھیلا وہ انڈسٹریل رولوشن تو انڈسٹریل رولوشن کے ذریعے جو نئے مواقع نئی اپرشورٹیز نئے سکوپ پھلے ان کو اویل کرنی کے لیے لوگ اٹھے تو ایک وہ ہے جنہوں نے نگٹیو سینس میں اویل کیا دوسرے وہ ہیں جنہوں نے پاسٹیو سینس میں اویل کیا ایک کو دجال کہا گیا ایک کو مہدی کہا گیا یہ کہانی شروع ہوئی تو میں ایک مثال دوں کہ دجال جو ہے کس طرح اس نے دجال کی دجالی کیا ہے وہ سچ پوچھے تو وہ ہے مس انٹرپیٹیشن مس انٹرپیٹیشن یعنی غلط تعویر مثال کے لئے پر سیگن فرائٹ کو لیجئے سیگن فرائٹ بہت ہی انٹلیجنٹ آدمی تھا اس نے کیا نظریہ بنایا اس نے ذریعہ بنایا کہ سب کچھ انسان کی پرسنالٹی کا جو ڈیولپنٹ ہے انسان کے اندر ڈیزائرز ہیں اس ڈیزائرز کو آپ اگر سپریس کریں تو آپ کی پرسنالٹی کا گروتھ نہیں ہوگا گروتھ نہیں ہوگا آپ انلیمٹیٹ ویئے میں اس کو اوبرنے دیجے ہر ڈیزائر کو کوئی بھی ڈیزائر جو ہے ڈیزائر کو آپ انلیمٹیٹ ویئے میں اوبرنے دیجے تب آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا آپ کی شخصیت گروتھ ہوگا تو ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے میں علامت کے طور پر سبن فرائد کے نام دے رہا ہوں اسی سے یہ کلچر آیا جو اس کو آج دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کلچر انجوائیمنٹ کلچر رائٹ ہیر رائٹ ناؤ کا کلچر کہ بس خوشیاں مناو ہو ہا کرو ہو انجوائی کرو کیوں اسی میں اس کی ایک فلاسفی دیا اس کو سبن فرائد اور دوسرے لوگوں نے اسی سے آپ کے ڈیولپنٹ ہوگا اس میں کتری بڑا یہ فلسی تھی کہ انسان کی سب سے بڑا چیز ڈیزائر نہیں ہے سب سے بڑا چیز اس کا مائنڈ ہے تو مائنڈ آن اویل رہ گیا مائنڈ کے اپرچورٹیز ہو آن اویل رہ گئی اور ڈیزائر کے پیشے لوگ درونے لگے اسی لئے آپ دیکھیں آج کل جو ہے آج کل جو انسان ہیں وہ کیا ہیں اچھے کپڑے پہنے ہیں یہ انیمل ہیں انیمل جو ہے وہ کار پر نہیں بیٹھتے یہ لوگ کار پر پیٹھتے ہیں انیمل اچھے کپڑے نہیں پہنتے یہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں انیمل اچھے کھانے نہیں کھاتے یا لوگ اچھے کھانے کھاتے یعنی انسان کو یعنی سگمن فرائٹ کا جو نظریہ تھا انیملائیشن آف مائن انیملائیشن آف مائن تو یہ کیا ہے یہ ہوا کیسے یہ ایک فلسی کے ذریعے ہوا یہی تجالی کہ ڈیزائر کو یہ درجہ دے دیا کہ اسی سے گروہت ہوتا ہے اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ڈیزائر کو سپس کرو گے تو گروہت رکھ جائے گا تمہارا حالانکہ یہ بالکل اسٹیمنٹ بات تھی یعنی موٹی سی بات دیکھیں آپ جب یہ فلسفہ نہیں تھا ڈیزائر کا جب لوگ پرنسپل پر ہا کرتے تھے تو سارے بڑے بڑے مائنٹ اسی بہت پیدا ہوئے اب جو کلچر چلا ہے انٹیٹرینمنٹ کلچر اب کون بڑا بڑا مائنٹ پیدا ہو رہا ہے کتنی بڑکی سرنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ سب کا پیدا ہوئی جبکہ ڈیزائر بیس کلچر چلا ہی نہیں تھا تو انسان یہ ایسے بیوٹیفل الفاظ دیے اس کو گروہت کہہ دیا یعنی جو چیز تھی انیولائیزیشن یعنی انسان کو ڈیڈیوز کر کے انیول بنانا اس کو کہہ دیا پرسنالٹی کا گروہت پرسنالٹی کا ڈیولپنٹ یہ تھا فالسی مغالطہ مس انٹرپٹیشن یہ ہے دجالی دجالی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چھوٹی بات کو بیوٹیفل ورڈ سے بیان کرنا اور لوگ سے فیسنیٹ ہو کر کلداؤڈ نہیں لگیا اس کو یہی کام ڈاروین نے کیا اس نے جو اسٹڈی کی تو بالاق ہوا کہ جو اسپیشیز ہیں اسپیشیز آپ جانتے ہیں کہ ملینز ہیں ملینز ہیں اسپیشیز میں ایک ان کے جو فارم ہوتا ہے اس میں ایک انفارمٹی ہے انفارمٹی ہے تو اس سے کیا لیکارا اس نے انفارمٹی سے اس سے وہ نکلا اس سے وہ نکلا یعنی اس سے کیٹ سے ٹائگر نکل آیا پھر کیٹ ایک الگ اسپیشی ہے اور ٹائگر ایک الگ قسم ہے یعنی یہ اس سے معنی ہوتا ہے کہ نیچر میں ورائیٹی بہت زیادہ ہے اس سے یہ نہیں نکل رہا تھا کہ اس سے وہ نکلا اس سے وہ نکلا اس سے ورائیٹی کا بہت زیادہ ہونا نکل رہا تھا انلیپٹڈ ورائیٹی ہیں نیچر میں تو یہ کیا ہے ایک فالسی کے ذریعے سے یہ نکال لیا گیا کہ یہ ایولیوشنل پروسس سے ملی جو ہے ٹائگر بن گئی گوٹ جو ہے وہ ذرافہ بن گیا فش جو ہے وہ چڑیا بن گئی that was misinterpretation that was fallacy یہی ہے تجالی دیکھیں اس دوانے میں جو یعنی نیچر کو ایکسٹرور کر کے جو بات ہے سامنے آئی تھی وہ that was divine sign اور قرآن میں پیش گئے بتا دیا گیا تھا کہ ایک زمان آئے گا کہ جب تم نیچر میں غور کرو گے اس سے خدا کی نشانیاں ظاہر ہوں گی سنورہیم آیاتنا فی لا فاقی و فی نفسہیم حتی اتوین ارہم انہوالحق کیا سا ہونے والا ہے کہ ہیڈن نشانیاں سامنے آ جائیں گی آئین اسی وقت یہ تجالی شروع ہو گئی کہ ان نشانیوں کو جو سامنے آئی تھی ان کو miss interpretation کے ذریعے سے فالسی کے ذریعے سے ایک اور ہی معنی بتا دیا گیا جیسے مثال کے طور پر سائنس دانوں نے جو دریافت کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک جسو کہتے ہیں وہ لوگ causation ایک causation کا سلسلہ تھا causation تو سائنس دانوں نے miss lead نہیں کیا miss lead کیا ہے philosophers نے thinkers نے سائنس دانوں نے تو صرف یہ ہے کہ data دے دیا facts بتا دیئے اس کو ان لوگوں نے miss interpretation کے ذریعے سے کچھ کو کچھ بندہ بنا دیا ہے تو مثلا سائنس دانوں نے یہاں تک بتایا تھا انہوں نے کہ ہر چیز کا ایک caus ہے ہر چیز کے پیشے ایک سبب ہے تو اس پر add کر کے ایک اور آدمی نے مثلا جولن حقسلے نے بتایا کہ if events are due to natural causes they are not due to super natural causes یعنی اگر ایک caus سے ایک بات ہو رہی ہے کہ مطلب پانی کو آپ نے heat دیا اور اس سے اس کے مالکول سسٹم جہاں ٹوٹ گیا اور اسٹیم جنرریٹ ہوئی تو ایک ایک caus تھا جس سے کہ اسٹیم پیدا ہو گئی تو اس نے کہا دیا کہ if events are due to natural causes they are not due to super natural causes یعنی خدا کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ ایک fallacy تھی سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم کس نے بنایا کس نے اس سسٹم اسٹیبلش کیا وہ تو صرف ایک function جو ہے اس کو ساندانوں نے بتایا تھا function کو نہ یہ کہ اس function کو کون کنٹرول کر رہا ہے تو ایک fallacy کے ذریعے سے یہ نکالیا گیا کہ اس سے یہ prove ہوتا ہے کہ خدا یہ نہیں ہے کوئی کریٹر نہیں ہے if events are due to natural causes they are not due to super natural causes حالانکہ پھر بھی یہ سوال باقی تھا کہ کس نے بنایا کس نے اس سسٹم قائم کیا اب یہ کہاں باقی تھا یہ ہے fallacy اس لئے میں نے لکھے ایک کتاب اس میں نے بتایا ہے کہ nature does not explain she is her self is in need of explanation یعنی یہ سسٹم کیسے بنا یہ خدا ایک explanation چاہتا ہے تو یہ ہے fallacy تو اس چیز کو یعنی ایک اور انسان درکار ہے خدا کے ندیگ جو اس دجالی سے الگ کر کے nature کے باتیں جو سامنے آئی ہیں ان کو صحیح استعمال کرے ان کا یعنی اس کو خدا کیلئے استعمال کرے یہ سارے حقیقتیں جو نیچر کو ایکسپلوڑ کر کے سامنے آئی ہیں وہ اپنے آپ میں خدا کے سائن ہیں divine سائن ہیں اپنے آپ میں وہ صرف data کی حیثت رکھتے ہیں اس کو سوال ہے استعمال کرنے کا تو بدقصفتی یہ ہوئی اس پورے پیریڈ میں کہ جو دجاجلے تھے حدیث باتا ہے کہ تیس دجال ہوں گے تیس دجال کے معنی ہے کہ یہ نہیں کہ تیس ہی ہوں گے یہ تیس جو ہے ہیڈ ہوں گے دجال کے بڑھ بے دجال وہاں دجال تو بہت سارے ہوں گے تو انہوں نے ہائی جیک کر لیا ان لوگوں نے سائنٹفک ڈسکوریز کو ہائی جیک کر کے اس کو استعمال کیا ایتھیزم کے لیے اور پوری پوری سولائیزیشن جو آئی ہماری بنی تو وہ ایتھیز پر بیس کرتی تھی تو دجال کا غلبہ ہو گیا یعنی میس انٹیپریشن جو ہے وہی غالب آ گیا یہ جو دور آیا ہمارا پرنٹنگ پریس کا زبانہ اور الیٹرانی میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے زبانہ اس کو بھرپور طور پر استعمال کیا دجال نے اور اس پوری دنیا کو مبتدہ کر دیا اسی میں کہ کہ خدا سے ہٹا دیا یعنی سائنس کی حقیقتیں جو ہیں وہ فوکس کر رہی تھی خدا کی طرف اتنے مارویلس نیچر کس نے بنائی خدا نے بنائی تو جو جو مارویلس نیچر میں دریافت ہوئی تھی وہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس کا کیریٹر کوئی بہت بڑا کیریٹر ہے تو انڈیکیٹ کر رہی تھی کیریٹر کی طرف یعنی فوکس ڈال لی تھی خدا کی طرف لیکن رانگ انٹرپریشن کے ذریعے سے فوکس ڈال دی گیا دوسری طرف جس کو میں کہوں کہ میٹیرل میٹیرل انٹرپریشن میٹیرل انٹرپریشن ذریعے سے فوکس کو پھیر دیا گیا خدا سے اور اس کو دوسری طرف ڈال دیا گیا اسی اسی سیٹیویشن کو کریک کرنے کے لیے جو انسان آئے گا اسی کو حدیث میں مہدی کا آ گیا ہے دیکھیں مہدی کے معنی کیا ہے مہدی کے معنی ہے گائیڈٹ پرسن گائیڈی کے معنی یعنی ہدایت دینے والا نہیں ہے بلکہ ہدایت پایا ہوا ہے ہدایت پایا ہوا تو یہاں پر بہت بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے مہدی کا جو کانسپ بنایا وہ اپنے آپ حادی کر حادی کے اس سنس میں بنے لیا یعنی دنیا کو ہدایت دینے والا تو ایک صاحب نے لکھا کہ مہدی جو ہے وہ مارڈن دوانے کا ایک انقلابی لیڈر ہوگا رومنشری لیڈر ہوگا یہ اس پر ہی نہیں اس کے اندر کیونکہ وہ حادی نہیں ہے وہ لفظ آیا ہے مہدی کا لفظ آیا ہے تو مہدی کا معنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ وہ ڈسکور کرے گا اس چیز کو جو دجال نے چھپا دیا تھا اس کے مس انٹرپریشن کو اسے ہٹ کر ہٹ کر کے اس سے بچا کر اپنے آپ کو ان حقیقتوں کو دوبارہ دریافت کرے گا حتی اتویین ارہو منہ الحق یعنی ان حقیقتوں کو جو سائنس نے دریافت کی ہیں ان کو دریافت کر کے ان کو ڈسکور کر کے اور پھر اس کو فوکس کرے گا خدا کی طرف یہ کام مہدی کا یہی اس وقت مطلوب ہے اس وقت جو کام خدا کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دجال نے بھر دیا دنیا کو برائیوں سے دجال کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ جب بولے گا تو ایسٹر ویسٹ تک اس کی آواز سنائی دے گی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا زورت چلائے گا وہ کہ اس کے آواز ہی وہاں تک پہنچ جائے گی حالانکہ یہ غلط ہے یہ دیکھیں سائنٹیفکلی یہ بلکو غلط بات ہے کیونکہ آواز اگر تیز ہو کہ خود آواز ہی سنائی دے ہیسٹ سے بچ تک تو دنیا ختم ہو جائے گی کہ آواز دسٹرائی کرنے والی چیز ہے آواز دسٹرائی کر رہتی ہے ہر چیز کو یہ ہی کو اگر ہمیں بہت زور سے بول سکیں اس طرح کے آواز میں سب دیوانے ٹوٹ جائیں گی دیوانے ٹوٹ جائیں گے ساؤنڈ ویوز ہیں سب توڑ دیں گے اتنا سٹرانگر ہو جائیں تو تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس کا مطلب ہے ترو ٹوٹریلی کممینکیشن وہ یہ مطلب ہے انہیں وہ دجال کے عیش کو بتا رہا ہے دجال کے زمانے میں آئے گا جبکہ یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ کی آواز ٹیس سے بچ تک سنائی دے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دجال کے زمانے میں آئے گا جبکہ تھرو میڈیا تھرو ٹیلی کممینکیشن یہ ممکن ہو جائے گا یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ کی آواز پورے دنیا میں پھیل جائے پورے گلوب میں سنائی دے ہر دگا اس زمانے میں دجال کا فنانہ سامنے آئے گا تو ان ساری چیزوں کو دجال استعمال کرے گا نیکٹیو مقصد کے لئے اور آپ کو استعمال کرنا ہے اس کو پاسٹیو مقصد کے لئے جیسے آج کا منج جو قصہ بتایا ہم آپ تو یہاں دلی میں ہیں اور ٹی وی پر ایک چیز آئی اس کو دنیا پر میں لوگوں نے سنا اور اس نے سن کر اس نے ٹیلپون کیا کہ وہ یہ قرآن کی کاپی چاہیے تو یہ ہے ان اپرشنیٹریز کا آسٹیو طور پر عویل کرنا یہی آپ کو کرنا ہے یہی آپ کو کرنا ہے کل میں گھر سے بات کر رہا تھا تو یہاں سے جو چھوڑے چھوڑے بروشر شاہ پہ گئے ہیں تو اس کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی ایک عجیب احساس ہوا میں نے کہا آج کا کام صرفی ہے کہ اس بروشر کو فلٹ کر دیا جیسا دنیا میں بس یہی کام کرنا ہے کیونکہ ساری باتیں اس میں کہ ہی آ چکی ہیں یہ جو کتابیں ہیں جو پانوٹریٹ ہیں جو بروشرز ہیں ساری باتیں اس میں آ چکی ہیں وہی باتیں جو کہ انڈسٹریل سیوریزشن میں ظاہر ہوئی تھی خدا کے سائنس کے طور پر ان سب کچھ لے کر کے یہ بنائے گیا ہے اور اس کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے تو مجھتا ہوں کہ یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے کہ اس پانوٹریٹ کو اس بروشر کو ان بکس کو فلٹ کر دیں ساری دنیا میں اب دیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک صاحب نے بتایا کہ انٹرنیٹ سے وہ اسی دن میکزین لے لیتے ہیں وہاں پر پشاور میں یعنی یہاں میکزین چھپا اور اس کو ڈال دیا گیا انٹرنیٹ میں تو سیم دن وہ وہاں پر نکال لیتے ہیں اس سے یعنی ابھی بائی پوشت پہنچا بھی نہیں ہوتا دوسروں کے پاس اور انٹرنیٹ سے وہ نکال لیتے ہیں وہ یہ زمانہ ہے تو جو رول ہے دوسرا ایک پوزٹیو رول اس رول کے لیے کوئی انوکھا آدمی نہیں مہامالے پہاڑ سے نکالے گا ایسا نہیں کہ کوئی وہ جو رول ہے مہدی کا اس کے لیے کوئی آسمان ساتھ میں ٹپکے گا یا پہاڑ سے نکالے گا یا کوئی سمندر سے برامت ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ہی کوئی رول کرنا ہے مہدی ایک رول کا نام ہے یا دجال ایک رول کا نام ہے دجال بھی یاد رکھیں کسی ایک شرس کا نام نہیں ہے ایک رول کا نام ہے نیگٹیو رول دجال ایک شرس کا نام نہیں ہے وہ نام ہے نیگٹیو رول کا ایسا مہدی بھی جو ہے ایک پوزٹیو رول کا نام ہے وہ آپ ہی کرنا ہے وہ کام کہ آپ یہ کرنا ہے آپ کو کہ آدھا کام سائنس نے کر دیا ہے آتھا کام یعنی آجوج ماجوج جن کو میں نے کہا کہ یہ ویسٹر نیشنز تھی انہوں نے آتھا کام کر دیا نیچر کو ایکسٹرور کر کے نیچر کے اندر جو خدا کے نشانیاں جن کو آیات کہا گیا قرآن بید میں سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاق فی رفصہم حتی اعتبی انہم اللہم انہو الحق تو نیچر میں خدا نے وہ سارے چیزیں بھر دی تھی وہ سارے آرگومنٹ وہ سارے سائی نشانیاں لیکن وہابی تک وہ آن ایکسپلورٹ پڑی ہوئی تھی کیونکہ شرک نے پردہ ڈال رکھا تھا اب پھر ایک نیپ رسول اللہ کے ذریعے جو نکلا آیا اس کے بعد جو ایک نیپ پروسس جاری ہوا ہسٹری میں کسی پروسس کلمنیشن ہے کہ یہ ساری ہسٹائییں سامنے آگئیں اگر نیچر کو ڈیوینیٹی سے ہٹایا نہ گیا تھا تو پھر کوئی اس کو ایکسپلورٹ بھی نہیں کر سکتا تھا تو اب ایکسپلور کر کے وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں نیچر میں جو خدا کی جھلکیاں چھپی ہوئی تھی نیچر میں جو خدا کی نشانیاں چھپی ہوئی تھی نیچر میں جو خدا کا یہ دلائل چھپی ہوئی تھے وہ سب سامنے آ چکے ہیں لیکن دجال نے ہائی جیک کر لیا تھا اس کو اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا وہ ہر چیز کو پریس کو ٹی وی کو ہر چیز کو اب جو رول ہے دوسرا پوزیٹیو رول تو ان لوگوں کو ایک کام کرنا ہے کہ ان نشانیوں کو وہ خدا کے لیے استعمال کریں دعا ورک کے لیے استعمال کریں اور ان نشانیوں سے جو اعلیٰ معرفت ریالائیشن آف گارڈ کا جو بہت اونچے لیول ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل کریں اور اونچے لیول کا جو دعا ورک ہے اس کو کریں یعنی دابا کے لیول کا کیا آپ کا پیغام ریک ریک کا ہر جگہ پہنچ رہا ہے ہر جگہ پہنچ رہا ہے یعنی پرنٹیگ مٹیرل کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے کیسٹ کے ذریعے ہر ذریعے سے یہ سب کام کرنا ہے تو یہی ہے وہ رول تو یاد رکھیں ایک رول کیا تھا اون لوگوں نے انہوں نے نیچر کو ایکسپلور کیا اب دوسرا رول کیا دجال نے کہ اس کو غلط استعمال کر کے دنیا کو بھکایا اب تیسرا رول جو ہے وہ ہے آجسٹیو رول وہ آپ کو کرنا ہے اب بہت زیادہ یہ ان ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ابھی ہمارے پاس ایک ٹیلپون آیا ایک صاحب کا جو بہت ہی نیک آدمی ہیں وہ پاکستان کے ہیں وہ ہمارے پاس آئے تھے یہاں بہت ہی نیک آدمی ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا ابھی دو تین دن کے بعد ہے تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قیامت ہاورنگ اور آور ہیڈ دونس ڈے ہاورنگ اور آور ہیڈ یعنی قیامت ہوا اتنے قریب آج کی ہے کہ سر تک پہنچ چکی ہے قیامت اتنے قریب آج کی ہے کہ ہمارے سر تک پہنچ چکی ہے تو اب ٹائم کہاں ہے اب ٹائم کہاں ہے تو ایک کام کرنا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ نیچر کا سرور کیا وہ کام وہ آخریت تک کر چکے دوسرا کام کیا دجال نے کہ ہائی جیک کر کے ان کو نیکٹیو مقصد کے استعمال کیا اب تیسرا رول ابھی کرنا ہے آپ کو یہ چیزوں کو پاسٹیو سمت میں استعمال کریں ورنہ آپ کیا آپ کیا قیامت کا انظار کریں گے آپ جب قیامت آ جائے گی اس وقت تو کام کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہوگا کیونکہ جب سور پھوک دیا جائے گا تو سب معاملہ ختم جو بات آپ کو بتانی تھی وہ خدا جائر بتا دے گا لوگوں کو کیونکہ آپ اس کا انظار کر رہے ہیں کہ خدا خود ظاہر ہو کر بتائے تو خدا ظاہر ہو کر خود بتائے گا تو آپ بھی ڈسکریٹ ہو جائیں گے یعنی ایک وہ لوگوں کو جنہوں نے کہ اس سے کچھ لیسن لے لیا وہ بٹکتے رہے پھر بھی دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گا جنہوں نے جنہوں نے بتانے میں بتانے کے کام کرنے نہیں کیا جنہوں نے بتانے کے کام کرنا تو وہ بتانے کے کام نہیں کیا تو اس کا انہیں بھگتنا پڑے گا جنہوں نے نہیں مانا ایک تو وہ لوگ ہیں اور جنہوں نے نہیں پہشایا انہیں بھی خدا کیا پکڑا جائے گا کیونکہ انہیں پہشایا کو نہیں ان کو فالو نہ کرنے کا اگر ملے گا پریشمنٹ تو جنہوں نے پہشایا نہیں ہے وہ ہی بچے گے نہیں وہ سیف سائٹ میں نہیں ہے وہ تو یاد رکھیں ٹائم بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے ٹائم میری قرآن کے لحاظ سے آپ دیکھیں رسول اللہ نے جو میں نے خواب بتایا آپ کو رسول اللہ کا تو آپ نے کہا تھا کہ قیامت اب اتنی قریب آ چکی ہے جسے میری دو انگلیاں دو انگلیاں اتنے قریب آ چکی ہے تو مجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کو آپ دیکھئے جو فلسفہ جو فلاسفی چلائی گئی انٹرٹینمنٹ اور انجوائیمنٹ کی فلاسفی تو انسان اتنا زیادہ ہے اس میں دور جا چکا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسے ایک ویسی بن جاتا ہے جب ماہول اتنا بگڑ چکا ہو جیسا کاج کل بگڑا ہوا ہے اتنا زیادہ بگڑ چکا ہو تو جو پیدا ہوگا وہ بگڑے گا جو پیدا ہوگا بگڑے گا آپ کیا کریں گے اس کو آپ اپنی کمریں بند کر کے نہیں رہ سکتے آپ پوری سیسائیٹی خراب ہو گئی سائنسٹوشنز خراب ہو گئے جہاں آدمی چاہتا ہے وہاں پہ اس کو دجال کی آواز سنائی دیتی ہے یہ حالت ہے میں اپنے بارے مرز کروں کہ ریڈیو سے نہ شروع کیا تھا غالباً یعنی 1967 سے 1967 ریڈیو میں پی وی نہیں دیکھتا ریڈیو سنتا ہوں 1967 میں ریڈیو جو تھا بہت ہی اچھے اچھے پرگام ہوتے تھے سننے پر اچھا لگتا تھا یا تک گانے بھی اچھے ہوتے دو آنے میں اب تو نیوز بھی سننے کے جی نہیں چاہتا اتنے زیادہ یعنی تھرڈ کلاس کے پرگام آتے ہیں یعنی ہر چیز تھرڈ کلاس کی نیوز کا بھی ستینڈر تھرڈ کلاس کا پرگام سب تھرڈ کلاس کے ہر چیز تھرڈ کلاس کی ہوتی ہے اتنا گراوٹ آئی ہے تی گراوٹ آئی ہے تو اسی باہول پر لوگ پردہ ہو رہے ہیں اسی باہول میں چیر رہے ہیں اسی باہول میں سانس لے رہے ہیں یہ جو آتا ہے حدیث میں کہ یوجوج موجود سارے دنیا کا پانی پی جائیں گے جنہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی انوکی چیز ہوگی کہ سچو جی پی جائے گی سارے دنیا کی پانی یہ مطلب نہیں ہے اس کا پانی کے معنی یہ ہے کہ وہ جو 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 سیورائیشن پیدا کریں گے جو انڈیسٹری ڈیورشن لائیں گے اس کی ویسے ان کے لئے پاسپور ہو جائے گا کہ جو ایکنومک سورسز ہے دنیا پر میں اس کو ایکسپلائیٹ کر سکے وہ اس کو ایکسپلائیٹ کر سکے وہ وہ ایکنومک ایکسپلائیشن کے سنس میں نہیں ہے کہ سارا پانی پی جائیں گے وہ سب کی آر لوگوں نہیں ظاہر ہے کہ جب انہوں نے نئی چیزوں کو ڈسکور کیا نئی ٹیکنالوجی پیدا کی تو وہ کریں گے اس کو ایکسپلائیٹ کریں گے وہ تو وہ جو ہے کہ سارا دنیا کا پانی پی جائیں گے تو وہ لیٹرل سنس میں نہیں ہے وہ اسی سنس میں ہے کہ ان کو ایکنومک ایکسپلائیٹیشن کے نئے نئے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے نئے نئے طریقے نئے نئے ذریعے تو سارا دنیا کو وہ ایکسپلائیٹ کریں گے اس سنس میں وہ کیا انہوں نے لیکن کر کے انہوں نے ایک پوزیٹیو اسپیٹ اس کا ہے پاس تیاس پر کے کہ انہوں نے نیچر میں جو خدا کے سائنس چھپی ہے اس کو اس کو کھول دیا اس کو کھول دیا یعنی سے مثال کے طور پر انہوں نے پانی کو کنورٹ کیا اور اسٹیم پاور بنایا پانی کو کنورٹ کے اسٹیم پاور بنایا اسٹیم پاور بنایا کے اسٹیم شپ بنایا اور شاید دنیا میں ان کے جہاز دارنے لگے پہلے جہاز سمندروں میں بہت نہیں جا پاتے تھے چھوڑی چھوڑی جگہوں پہ جاتے تھے وہ کیونکہ ملہ سے آتے تھے لیکن اب جو ان کے پاس جو مسترین انجن بن گیا تو ان کے شپ دوڑنے لگے سارے سمندروں میں ہاتھ رہا تو اس وقت انہوں نے اس کے پاور کو دریافت کر کے سمندری جو بزنس تھا اس کو قبضہ کر لیا انہوں نے لیکن کہتی اور بہت بات اس نے بتائی انہوں نے کہتی بڑی بات کہ خدا نے کس طرح سے بنایا ہے پانی کو یہ انہوں نے ہم اس سے پہلے جانتے نہیں تھے دنیا جانتے نہیں تھے کہ پانی کیسے بنتا ہے پانی کا کیا نظام ہے کہ پانی آپ جانتے ہیں کہ سب زیادہ دنیا میں پانی ہے سمندروں میں لیکن اس میں اس کا پریزرویٹیو کے طور پر اس میں نمک بلا ہوا ہوتا ہے اب نمک والے پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی پڑتی ہے اب بھاپ اٹھتی ہے تو نمک جو ہے وہ ہیوی ہے اس ویسے نمک نیچے رہیتا ہے اور فریش بارٹر اوپر چرائیتا ہے اوپر جا کر کہ وہاں پر پھر سارے فضاء میں یعنی فضاء ریت کے پارٹیکل سے بھری ہوئی ہے پھر وہاں جا کر رہا ہے پھر وہ بوجھل ہوتا ہے پھر وہ زمین پر برستا ہے اب یہ ہمیں کب پتا تھا کہ یہ ڈی سائلینیشن کا جو نظام ہے یونیورسل لیول پر یہ کب انسان کو پتا تھا ایک بہت بڑے یونیورسل لیول پر ڈی سائلینیشن ہو رہا ہے تب وہ کو فریش بارٹر ملتا ہے تب فریش بارٹر ملتا ہے تو انہوں نے وہ طریق یعنی اپنے جو تکنالوجی دریافت کی اس تکنالوجی کو دریافت کرتے ہوئے انہوں نے خدا کی نشانیاں پتا دی ہم کو خدا کی نشانیاں اس کو آپ اگر چاہیں پڑھنا تو میری کتاب ہے گارڈ آرائزن اس با آپ پڑھ سکتے ہیں بہت ساری باتیں اس قسم کی ہیں تو سائنس انہوں نے پردہ کی تکنالوجی پردہ کی اس کو انہوں نے یعنی ایکسپریٹیشن کا ذریعہ بنایا ہے لیکن اسی میں یہ ساری باتیں تو سامنے آئیں یہ ساری باتیں اسی میں سامنے آئیں ہمیں تو اس کا ایک استعمال تھا اکناپک ایکسپریٹیشن دوسرا استعمال تھا اس کا اتحالوجی کے لیے خدا کے ثبوت کے لیے اور مذہبی حقیقتوں کو سائنٹیفک آرگمنٹ کے ذریعے پیش کرنے کے لیے یہ دوسرا اس کا استعمال تھا تو دوسرا استعمال نہیں ہوا پہلے استعمال ہوا کیونکہ تجال نے ہائی جیک کر لیا سائد ترقیوں کو اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کا جو پاسٹیو استعمال کرنا تھا جب تک نہیں ہو سکا تھا اس کو کریں یہی ڈیوٹی ہے ہماری یہ ہوای ڈیوٹی ہے اس کے سوا کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہر دوسرا کام جو ہے اس کے مقابلے میں سکنری ہے ہر دوسرا کام سکنری ہے تو یہی بات ہے جس کو میں جس کی طرف میں آپ کو وجود لانا چاہتا ہوں اور ہمیں اپنے ٹائم کو مانش کرنا ہے اپنے ہر چیز اپنی انرجی کو مانش کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ زیادہ اپنے کو ڈیوٹ کر سکیں اس کام میں ہر آدمی فسا رہتا ہے کہیں نہیں کہیں کہیں کیے فسا رہتا ہے اب ایک صاحب ابھی چند دنوہ برے پاس آئے بہت پیسے والے ہیں وہ تو انہوں نے ایک بہت بڑا بنایا ہے سوشل سرویس کا سوشل سرویس اس میں بہت پیسے لگا رکھا ہے انہوں نے تو میں نے کہا کہ آپ کے پیسے کا استعمال آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل سرویس ہے نہیں دعوی ورک ہے استعمال تو انہوں نے کہا یہ بھی تو خدا کا کام ہے میں نے کہا کہ سب سے بڑا کام سوشل سرویس کا کیا ہے مدر ٹریس آنے جو اس کا ایک موڈل بن گئی ہے لیکن آپ پتا ہے اس کا انجام کیا ہوا آپ پڑھ لیجئے اس کے بارے مجھے چھپا ہے بک چھپی ہے اس بک کو سبرائز کیا ہے ٹائم سکر میں جو ممریکہ کا ٹائم میکزین ہے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اپنے آخری زمانے میں کہ میں نے اپنے اس کام میں خدا کو ڈھوڑنا چاہا تھا لیکن مجھے خدا نہیں ملا سوشل سرویس میں خدا نہیں ملا اس کو یہ لکھا ہے اس نے پرچین لے اس نے اس نے اس کو خدا نہیں ملا تو میں نے کہا وہی آپ کر رہے ہیں پھر میں نے کہا کہ دیکھیں سوشل سرویس جو ہے میں اس کو بیکار کام سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو انسینٹیو دیجئے انسینٹیو یہ ہیلپ جو ہے لوگوں کا آپائج بنا دیتی ہے یعنی خدا کی اسکیم جو ہے نہیں کہ آپ ہیلپ لوگوں کو دیجئے اس طرح کے ہیلپ لوگوں کے انسینٹیو کو پڑھائیں لوگ کو باٹی ویٹ کریں اب گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو ان کو آپ الاؤنس بھیج رہے ہیں اور ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں بغیر محنت کے پیسہ تو آپ تو ان کے انسینٹیو کو کل کر رہے ہیں ان کے انسینٹیو کو کل کر رہے ہیں تو خدا کے جو اسکیم وہ یہ ہے کہ لوگوں کے انسینٹیو کو دیگایا جائے ان کو مارٹی ویٹ کیا جائے تاکہ لوگ اسٹرگل کریں محنت کریں اپنے ہاتھ پاؤں کو چلائیں وہاں تو خدا نے یہ بنا رکھا ہے اور جو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے دعوہ ورک تو اپنے ساری انرجی کو اپنے ساری ٹائم کو آپ لگائیں دعوہ ورک میں تو لوگوں نے اس طریقے سے اپنی طاقتوں کو کہاں کا لگائے ہوئے ہیں اور جو اصل کام میں کرنے کا اس کو چھوڑے ہوئے ہیں اصل کام میں کرنے کا اس کو چھوڑے ہوئے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں اور کیا کرنا ہے اپنے اپنے ہر چیز کو ہم مانیش کرنا جانے پلان کرنا جانے ورنہ ایسی زندگی گھتے جائے گھتے جائے اور آخر کار موت آ جائے گی کیونکہ موت کے بعد تو پھر واپس نہیں آنے والے کوئی آدمی مر گیا تو ختم یعنی یہاں سے آپ دانتے ہیں کہ پانٹ اپنو ریٹرن پر موت آتی ہے پھر یہاں وہ آپ سے نہیں ہوگی تو ایک ہی چانس ہے دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے تو میرے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو مسٹیرس سمجھے ہوئے ہیں یاجوج ماجوج کو مہدی کو دجال کو ہر چیز کو ایک مسٹیریس روپ دیے ہوئے ہیں انوکھا اب وہ انوکھا انوکھا انوکھی پرسناٹی کہیں نکل نہیں رہی کسی پار سے کسی سمندر سے تو ابھی بیٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس کو بھی دیکھیں ایک اس کے مائن میں ایک مسٹیریس پکچر ہے مسٹیریس ایک انوکھی پکچر یاجوج ماجوج کی بھی اور دجال کی بھی اور مہدی کی بھی سب کی یہ یہ اس قسم کی چھوٹ جو ہے قلر ہے قلر کہ ایک ایک ایسے دجال کا آپ اندار کر رہے ہیں ایسے یاجوج ماجوج کا اور ایسے مہدی کا جو آنے والا نہیں ہے کیونکہ یاجوج ماجوج بھی ہماری جیسے انسان تھے دجال بھی ہوای جیسا انسان مادی بھی ہوای جیسا انسان تو لوگوں نے ایک مستیریس پکچر بنا رکھی اور سمجھتے ہیں ابھی تو آئے نہیں میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا بتا رہے ہیں انہیں نمسلی بتا رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے ابھی ایک ریپورٹ شبیت تھی دومدے نوٹ فار تو میں نے دکھایا ان کو تو کیا کہتے ہیں وہ ایسا ابھی تو آجوج باوجود نہیں نکلے ابھی تو دجال نہیں آیا ابھی تو مادی نہیں آیا ابھی کہاں سوگا تو میں نے کہا کہ دیکھیں کتنی بڑی بھول میں لوگ پڑے ہوئے سلف اسٹائل لیک پکچر بنا رکھی ہے اس کی مسٹیریس قسم کی سمجھتے ہیں کہ دجال لگا سچ موچھی اتنے دور چیخے گا آواز اس کی پہنچے کہ یہاں سے وہاں تک تو ایسا کچھ چیخنے والا تبھی تک پیدا ہوا نہیں سچ موچی آجوج کیسے لوگوں کے سارا پانی پی جائیں گے وہ تو ایسا پانی پینے والا تبھی کوئی آئے نہیں ابھی انظار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی پیدا ہو جو دنیا پر پانی پی جائے ایسا کوئی پیدا ہو جو یہاں بولے تو اس کی اپنی آواز ہی ہر جگہ سنائی دے یہ سب بالکل ایپسٹ باتیں ہیں تو سب سے بڑا جو میں سوچتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا ایک میسٹیریس روپ دے رکھا ہے میسٹیریس ایک پکچر بنا رکھی ان چیزوں کی یہ سب کچھ ہو چکا جو ہونے والا تھا ہو چکا اب تو قیامت کا ٹائم آ گیا یعنی قیامت سے پہلے یہ کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا اور اگر نہیں پہچانتے ہیں آپ تو آپ بلائنڈ ہیں کیونکہ آپ نے یہ سب لیا کہ وہ آئے گا تو کوئی ایک میسٹیریس چیز ہوگی وہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ وہ ایسا ہوگا کہ سادسوں نے پانی پی جائے ایسا ہوگا کہ بولے تو اس کی چیخ خطیص وردست ہوگا اس کی چیخ جو ہے حلیقہ سنائی دے تو ایسا تو کوئی آنے والا نہیں ہے ایسا کوئی آنے والا نہیں ہے بلکل تو یہ یہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس کو نکالیے یہ سب چیزیں جو ہے کوئی میسٹیریس چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کو نکالیے جب تک آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی سب سے ضروری ہے ضروری ہے کہ جو سیکلوں سال سے لوگوں کے معنی میں بسا ہوا ہے ایک مستیریس روپ اس کو ختم کرنا پڑے گا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب نارمل چیزیں ہیں نارمل بلکل جیسے ہم آپ نارمل ہیں تب آپ یاجو باجو کو سمجھیں گے تب آپ بادی کو سمجھیں گے تب آپ دجال کو سمجھیں گے اور تب آپ یہ دسکور کریں گے کہ میرا رول کیا ہے اس میں ابھی آپ نے اپنا رول ہی دسکور نہیں کیا ابھی آپ نے اپنا رول دسکور نہیں کیا دیکھئے ہر زمانے میں ایسا ہوا آپ جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نبی آیا جو بھی پرافٹ آیا تو لوگوں نے اس کو ریٹی کول کیا اس کو مزاق اڑایا ہر پیغمبر کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ریٹی کول کیا کیوں ان کے معنی میں یہ تھا کہ پرافٹ جوائے گا جو ساتھ انجن لگے ہوئے ہوں گے اور وہ جہاں چلے گا تو سارے پہاڑ ساتھ چلتا رہے گا جب چلے گا تو سارا زمین آسمان ہلنے لگیں گے مطبع ایک مسٹیریس پکچر تھا پرافٹ کا تو جو پرافٹ آئے وہ تو انسان جیسے تھے تو ریٹی کول کیا ہوں گے ایسا کہ پرافٹ ہوتا ہے یہ کتنی بڑی فیلسی ہے جس میں آج تک لوگ جی رہے ہیں آج تک جی رہے ہیں پرافٹ ایک انسان کے روپ میں آتا ہے تو چونکہ لوگ ایک انوکھا اس کا ایک انوکھی ایمیج بنائے ہوئے تھے ایک مسٹیریس ٹائپ کا روپ بنائے ہوئے تھے تو پرافٹ سامنے آیا اور پہچانا نہیں اس کو اس کا انکال کرتے رہے ہیں بندوں پر افسوس ہے کہ وہ پرافٹ جو بھی آیا اس کو ریٹی کول کرتے رہے ہیں تو قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں وہ ان کی مانگ ہوتی تھی کہ پرافٹ کو انجل کے یعنی انجل کو پرافٹ بن کرنا چاہیے انجل فرشتہ فرشتہ کیوں نہیں آیا خدا کی طرف سے مسجل لے کر فرشتہ کیوں نہیں آیا انجل کیوں نہیں آیا تو قرآن میں ہے کہ اگر ہم فرشتہ فیشتے اگر ہم انجل فیشتے اُلَا لَوَسْنَ عَلَيْهِمْ مَا الْبِسُونَ تو ان کو بھی ہم انسان جیسے روپ میں بھیجتے یعنی ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ پھر باقی رہتا یاد رکھئے یہ خدا کا قانون ہے ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ باقی رہتا ہمیشہ باقی رہتا ہے ہر پرافٹ کے ساتھ باقی تھا ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو ختم کر کے کوئی آئے آنے والا اس ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا اس کو آپ کو ہٹانا پڑتا ہے جو لوگ نہیں ہٹا پائے تو کبھی پہچان نہیں پاتے اور انکار کرتے رہتے ہیں تو یہ جو ہر چیز کو مستری کا روپ دے دیا گیا ہے ہر چیز کو مستریس بنا دیا گیا ہے یہ بہت بڑا پردہ ہے بہت بڑا پردہ ہے تو ہمیں اس پردے کو ہٹانا ہے یاد رکھیں کوئی چیز مستری نہیں ہے کوئی چیز مستریس روپ میں نہیں ہے جا پہا ناروال روپ میں ہے چیزیں تو یاجوج ماجوج بھی کوئی مستریس نہیں تھے دجال کوئی مستریس نہیں مادی کوئی مستریس نہیں سر ناروال کریکٹر ہیں سب کے سب اس طرح میں نے تفسیر سے لکھا ہے اپنے بیس پچیس پیچ کیا شاید اسے زیادہ کتبک ہوگی وہ ٹائپ ہونے کے بعد آپ اسے پڑھ لیجئے گا مائیسائر اور فرنسس اسے دے دیئے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس اس سے باہر آئیں کہ جو آنے والا ہے وہ کوئی مستریس ٹائپ کا پرسنالٹی ہوگا نہیں وہ ناروال پرسنالٹی ہوگا تو ناروال روپ میں جب آپ پہچاننے کی شکتی آپ کے اندر ہوگی تو آپ پہچاننے گے وہ نہیں پہچان سکیں گے اور اسی حال میں بر جائیں گے تو میرے جو میرے نزدیک اب ٹائم بہت ہی کم ہے سب کچھ ہو چکا ہے کوئی اور آنے والا نہیں ہے جو جس کے لئے آپ اندر کریں کوئی آنے والا نہیں ہے اس کا آپ اندر کریں کیونکچھ ہونا تھا ہو چکا جو آنے والے تھے وہ آ چکے اب تو صرف آپ کو یہ جاننا ہے کہ میرا رول کیا ہے آپ پہ رول کیا ہے تو اپنے رول کو جانئے بس ڈسکوور یور رول یہی کام ہے آپ کا اور اس رول کو انجام دیجئے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرسکیں اقول و قولی حضا و استغفر اللہ علیہ و لکم اجمعی موسیقی 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 تک موسیقی موسیقی اسلام has become a religion of violence rather than a religion of peace میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے اس لیے کہ اسلام کا پولٹیکا اپنیشن یہ بہت ہی زیادہ گینجر چیز ہے دیکھیں آپ اس کو سمجھئے کہ اسلام کے ایک پارٹ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریر عبادت خدا سے کمیونین کی سب کیلے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ اور عبادت تو اس کو اگر آپ لیں تو یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے اس میں کسی لڑنا نہیں کسی سے خود ہی خدا کو مانیے خدا سے کا عقیدہ دل میں بٹھائیے خدا کی عبادت کیجئے لیکن پریر عبادت نے پھر کیا ہوا انہوں نے ایک بنایا ایک تھیری مکمل اسلام مکمل اسلام کہ اسلام جو ہے ایک کمپلیر سسٹم ہے پورے پر سسٹم کو لینا ہے اس میں اگر آپ نے کوئی چیز چھوڑی تو آپ اسلام نہیں مانے جائیں گا آپ کو اسلام پر نہیں مانا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہم اپنے یعنی پرسنل ارادے سے کرنے والے کر سکتے ہیں اس کو اور جو چیز جس کے لئے پورٹکر پاور چاہیے دیروں ایک کر دیا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں یہ شامل کر دیا کہ اسلام کا جو لا ہے یعنی جو کرمنا اللہ ہے یا جو اور جو دوسرے لاز ہیں ان کو بھی آپ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے نہیں ایمپلیمنٹ کرے گے تو آپ کا اسلام جو آدھورہ رہ جائے گا تو آپ اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کیلئے ظاہر ایک پورٹ چاہیے آپ کیسے کریں گے تو جب انہوں نے یہ کر دیا کہ صرف خدا کو باننے سے خدا کی عباد کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو اسلام کی جو لا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا لوگ کے اوپر اس کو باننے کہ آپ نے یہ ضروری بنا دیا کہ آپ پلپن پاورو کیپچر کریں یہاں تکرا شروع ہو گئے آپ ہزار برس تک عباد کرتے ہیں یہ خدا کیا اسٹکر آپ کسی یہ ایمپلیمنٹ کریں لیکن جب یہ آپ کو بتائے گا ہے کہ آپ کو فرض ہے آپ کو اوپر کہ آپ اسلام کے لاز کو ایمپلیمنٹ کریں تو آپ کے مائن میں آگے پھر بید پاورو کیپچر کرنا ہے یہ دنیا بر میں آپ دیکھئے کہ جو لوگ اس سے انفلوئنس ہوئے ہیں ہر جگہ وہ لڑ رہے ہیں اس سے رولر ہر جگہ مسلم کرتے ہیں بھی نان مسلم کرتے ہیں بم مارے ہزار کر رہے ہیں کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیوں گن کلچہ چلا ہوا ہے کیوں بم کلچہ چل رہا ہے کیوں اس ہزار باگ بھی ہو رہی ہے پولٹیکل پاور کو کیپچر کرنے کے لیے جہاں وہ کیپچر کرنے کوش نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈی سیبرائز کریں ڈی سیبرائز کریں پھر آگے اسٹیج میں ہم اس کو کمزہ کر سکے تو پولٹیکل انٹرپریشن جو تھا وہ سچ پوچھے تو والی انٹرپریشن بن گیا اسی سے والی انٹرپریشن نکل آیا یہ اسلام میرے دیکھیں یہ دجالی سے کم نہیں ہے یہ پولٹیکل انٹرپریشن اسلام کا دجالی سے کم نہیں ہے یہ سارا ایک فیلسیف بیس کرتا ہے فیلسیف پر یہ بلا شبہ بس اٹرپریشن ہے بہت ہی ڈیجرس ٹائپ بس اٹرپریشن ہے سارا دنیا میں جو آج کل اسلام جو ہے لڑ جا سوڈ بنا ہوا ہے لڑ جا والد بنا ہوا ہے وہ سب کی جرگ یہ ہی ہے یہ تھے اسلام ایک مکمل سسٹم ہے اس کو دنیا میں ایمپلیمنٹ کرنا ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پولکل پاور پر کیپچر کرنا ہے ہم خدا کے خلیفہ ہیں یہ بلکل میں سوچتا ہوں کہ موردر بیسلس ہے یہ لیکن اس کو ایک بیٹفل فیلسیف بنا کر کے لوگ کے مائن میں ڈال دیا گیا اب جائے کتنے سال لوگ بر رہے مر رہے مر رہے کیوں اس لئے کہ اسلام کا انہیں حکومت قائم پر نہ ہے بس سوچتا ہوں کہ ایک ہے سیکولر دجالی ایک ہے ریلجس دجالی اپنی سپیچ جو میں نے بتایا وہ سیکولر دجالی تھی اور یہ جو ہے یہ ریلجس دجالی میں اس بجتا ہوں کہ دونوں ان ایکولی ڈینجرز ہیں اور ہمارے جس طریقے سیکولر دجالی کو ختم کرنا ہے اس طرح سے ہمارا مشر ہے کہ ہم اس ریلجس دجالی کی ختم کریں مر دنیا میں نہ پیس آئے گا اور نہ سچا خدا کا دین آسکتا ہے This question is from Mohamed Gufran Moulana I want to know about arriving of Isa a.s. لیکہ یہ بھی ایک ایک بہت بڑی بہت بڑی غلط پا می اس میں بھی چپی ہو گی لوگ سمجھتے ہیں کہ سلام آسمان سے آئیں میں ساری حدیثیں پڑھیں تقریباً دو درجہ حدیث ہیں ایک میں بھی آسمان کو کوئی نائمی نہیں آسمان سے اترنا یہ سب لوگوں نے خود بنا لیا ہے کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ آسمان سے اتریں گے کسی کو شک ہو تو حدیثوں میں دیکھ لیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ مسیح جو ہے حدیثہ جو ہے وہ آسمان سے اتریں پسہ نہیں کہاں تو بنا لیا ہے لوگوں نے خود بھی بس آئیں گے پس یہ ہے اس ویسے علماء میں بہت سے لوگ ہیں میں اکیلا نہیں ہوں جو اس کو نہیں مانتے وہ حدیث ہے وہ ہے نہیں وہ حدیث بہت سے لوگوں کو نہیں مانتے کچھ لوگوں کو بہت عجوبہ اچھا لگتا عجوبہ کیا آسمان سے اتر رہے ہیں سمندر سے نکل رہے ہیں پار کو توڑ کر باہر آ رہے ہیں بڑا اچھا لکتا ہے وہ تو ایسے بنا لیتے ہیں لوگ لوگوں کو انوکھی کیسے اچھی لگتی ہے بنا لیا لوگوں نے پار سے نکلیں گے سمندر سے نکلیں گے اور آسمان سے اتریں گے یہ سب بالکل ہے نہیں نے قرآن میں نے حدیث میں کہ میں نے دیکھ وہ ایک رول ہے حیاتیسہ آیت بسیح کا جو آیا ہے قرآن میں وہ ایک رول کا دکھ رہے ہیں نہیں کہ وہ آسمان میں آئے چوتھیں آسمان پر موجود رہیں گے ہے ہی نہیں وہ کسی حدیث کسی قرآن میں اس پر میں نے لکھا ہے انشاءاللہ وہ شبہ کا آپ پڑھ لیے گا اس کو میں مسیح کو میں نہیں مانتا کہ آسمان سے کوئی آتا ہے اترے گا وہ ایک رول ہے جو جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا وہ بھی پہچانے والے پہچانے ہیں وہ بھی ایک آسا نہیں کوئی بہت لمبا سینگ ہوگا اور بہت لمبا ہاتھ ہوگا کچھ بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں وہ بھی ایک دارمال انسان میں سا رول ہوگا تو وہ بھی آپ کا پہچاننے کی بات ہے یہ انسانوں کی بزاج ہے یہ کہ وہ انوکھا ہے ایک پکچر بنا لیتے ہیں چیزوں کی انوکھی ایک انوکھی پکچر بنا لیتے ہیں یہ ہر مذہب ہے اسلامی میں یہ ہر مذہب ہے یہ سب اسٹوریٹرس کسے ہوتے ہیں اسٹوریٹرس کے بہت باقی حقیات کل پہ نہیں اس کی ہے نہ قرآن سے ساویت ہے نہ حجیب کو ہمیں اس کا کوئی دکھو یہ سوچے ہوتے ہیں یہ سوچے ہوتے ہیں یہ سب یہ ہے یہ سب یہ ہے آپ سوچے جہا ہے سب سے بڑے پیاغمبر پیدا ہوئے رحمت اللہ صلو کیسے لوگ ہے ایسی باتیں سمجھ لیتے ہیں اب اسے بڑی پیدا ہوئے والا ہے اور اکاریٹ روت اللہ اپنیچر یہ کلکہ پاسبول ہی نہیں ہے کہ ایک عادی کہیں بیٹھا ہوا ہے سارے دنیا رول کر رہا ہے بلکل ایپسٹ بیسلس باتیں یہ سو ہیں جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے حدیث میں کہ سچائی کا پیغام دنیا میں پہنچ جائے گا یہاں پھر لوگ نے کیا کیا ایک فیلسی ڈال دی کہ سچائی کے پیغام دنیا میں پہنچنا اس کو کہہ جائے کہ سچائی حقود دنیا میں قائم ہونا کہیں بھی اس کا کوئی قرآن حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر بہت ہے تو یاد رکھے جو لوگ اس کا اندار کر رہے ہیں شاہد دنیا مصرح رول ہوگا وہ صرف ایک دن کے اندار کر رہے ہیں جو کبھی آنے والا نہیں ہیں کبھی آنے والا نہیں قیامت آئے گی اور یہ انداری کرتا جائیں گے کوئی مصرح رول نہیں کوئی مصرح پسندت نہیں کوئی مصرح انبار نہیں وہ بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے قیامت سے پہلے پہلے شاہد دنیا میں ہر انسان تک پہنچ جائے اور اس کے لئے دیکھیں ایک کمیونکیشن جو مارک کمیونکیشن ہے اس کی وجہ سے وہ پاسبل ہو گیا ہے ہماری ٹیم جو ہے خلصہ ہماری جو ساتھی وہی کر رہے ہیں کام ابھی دیکھیں ہمارے ایک ساتھی جو حضراباد میں رہتے ہیں ابھی سفر کیا انہوں نے تو ٹرین میں ہوا اجھاد میں ہر جگہ وہ یہ سب بروشے رکھی ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ لوگ اسے روٹ دے تھے اسے یہ ہی کام کر رہا ہے کوئی رول کی بات جو کرے وہ تو میں بتا ہوں کہ کچھ اے بی سی ڈی پہ دے جاتا اسلام کی رول کیا چیز ہوتی ہے رول ایسے چیز نہیں ہے ایسے چیز سچائی کو لوگ تک پہنچا رہا ہے سچائی کو لوگ تک پہنچا رہا ہے یہ سی چیز ہے بس رول اور حکومت اور ایمپائر یہ سب بلکل بی سریس بات ہے تو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہی کام کرنا ہے کہ سچائی کے میسیج جو ہے وہ سب لوگ تک پہنچ جائے بس یہی کل کام ہے اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے چھپے ہیں جو بروشر اس کو فلٹ کر دیئے فلٹ مجھے بہت پسند آیا ہے ہمارے ہدر آباد ہوتے ہیں وہ سفر کیا انہوں نے تو سفر کیا انہوں نے تو کئی ہوا جاہاں چلنا پڑا کئی ٹرینا چلنا پڑا جہاں بھی جاتے تھے وہ بروشر ساتھ ہوتے انہوں کے کتاب ہے اور لوگ لوٹ لوٹ کر لیتے تھے انہوں نے تو دنیا پیاسی ہے دنیا چاہتی ہے کہ اس کو سچائی کا میسیج بلے تو بس اس کی پیاس کو بچھائیے کہ یہ ایسے کام ہے کیا ہے کہ یہ پیاسی ہے کہ یہ سیپل ہے کہ آپ کو پیاسی ہے آپ کو پیاسی کر کے بعد تو اس کا جب مزہ جاگ کے اوپر ہے کیا چیز سیپل نہیں مجھے بتائیے بہت ہی سیپل ہے قرآن میں ہے کہ قرآن کو ہم نے اسلامنا دیا سمجھنے کے لیے مجھے آپ بتائیے کونسی کامپلیکیٹر ہے کونسی ہے کوئی کامپلیکیٹر نہیں ہے آپ مثال دیجئے تو بتا سکتا ہوں کوئی کامپلیکیٹر نہیں ہے دن کو سمجھنے کے بالکل سیمپل سادہ تعلیمات ہیں اگر کوئی نمانت آتا تو مجھے بتائے اس کی مثال دے فرا پال دی کرتی کامپلیکیٹر دے تم میں ارس کروں گا انشاء اللہ With reference to social work vs. dawa work How is the concept of zakat any different? Zakaat تو ایک فرض ہے آج کل جو کہا جاتا ہے social work وہ ایک الیک چیز ہے وہ ایک الیک چیز ہے Zakaat جو ہے اب آپ کے کمائی کیا اس کمائی پہ آپ خدا کے اکھرستہ نکالیں کہ خدا نے مجھے طاقت دی مجھے یہ دنیا دی یہ دنیا مسائل دی تب میں کمائے سکا تو ایک حصہ آپ خدا کے نام پر نکالیں اس کے ابھی آٹھ بدے ہیں آٹھ بدوں میں دو مد تو دعوت تھی دعوہ مد مد دعوت کی ہے Zakaat کی جو مد ہے دو مد ایسی ہے جو کہ دعوت سے تعلق ہوتی ہے ایک حفیث حمیل اللہ ایک ہے تعلیم قلب کے لئے اور اللہ کے راستے میں یہ بلکل دعوت کی مد ہے ان آٹھ میں دو مد دعوت کی مد ہے تو باہر وہ Zakaat تو ہے اللہ کا کو اکنالیش کرنا ہے خدا ہے تو نے مجھے تاقت دی تو نے مجھے ساری اپرتیورٹی تھی تب میں پرسہ کما سکا وہ نے کما سکتا تھا تو Zakaat کا سرین شرحaign ہدا کو اکنالیش کرنا اللہ کا شکر عدا کرنا یہ ہے Zakaat کی سکر This question is from Vikrant some people believe strongly that astrology governs our way of life. Kindly comment. آسٹرالوی بن چکی ہے آسٹرالوی جو تھی پہلے وہ آسٹرالوی بن چکی ہے اب آسٹرالوی کے زمانے میں جو لوگ آسٹرالوی کے بات کریں تو کہوں کہ وہ سپرشیس میں جی رہے ہیں سپرشیس میں جی رہے ہیں کچھ بھی نہیں میں ایک صاحب گھر میں گیا ایک لیڈی گئی ڈلی میں تو بہت سارا ان کی گھر میں وہ تھا نہیں وہ پہلے ہوئی تھا ہر انگلے میں وہ رنگ یہ رنگ جو ہے ایک رنگ اس کی ہے اس کی سٹون بہت سے ہوتے تھے تو اس مجھتے ہیں کہ یہ رنگ جو پہلے رہے گے تب تک بچی رہے گی وہ رنگ نکال دیں گے تو پتہلے کیا آفت آ جائیں گے تو میں نے کہا میں میرے سامنے نکال دیجئے اور دیکھے کیا آفت آتی ہے جو آفت میں اپنے اوپر لیتا ہوں کوئی آفت اگر ہے تو میں اپنے اوپر لیتا ہوں تو وہیں نکال دیا سب کا سب کوئی آفت نہیں آیا آج تک ہی نہیں آیا میں اپنے سامنے کئی لوگ بوجود تھے وہاں پر شاید میں سے رجت پہ رہے ہوں میں نے کہا کہ آپ جو آفت آئے گا میرے پر آئے نکال دیا ہاں نے وہ نہیں میں اٹھا ہوں سٹون کہا کہتے ہیں اس کو سٹون رنگ اسی لئے کہ آفت سے بچی رہے ہیں من کا سب آفت میرے اوپر نکال دیا اس سے بات ہو گئے کہ شاید دو سال آج تک کوئی آفت ہو نہیں آئی یہ سب میتھ ہے میتھ سب سپرسیشن ہے اور کچھ نہیں سپرسیشن ہے اس پرسیشن ہے دکٹر فریدہ خانم بچے کے لئے مکہ کھٹ ڈالا کہ وہ کچھ ہو جائے اور بزنس سلانا ہے وہاں سوچیں گے اور جو باتیں اس میں سوچتے نہیں ہیں تو جو مسرکپٹیشن ہے اس کو مان لیتے ہیں شاید سے یہ ہوگا کیونکہ اپنا مائنڈ میں نہیں لگاتے ہیں مائنڈ لگاتے ہیں دو چار چیزوں ہیں بس اپنی فیملی کے لئے اپنی بزنس کے لئے بس اور کوئی مائنڈ نہیں لگاتے ہیں بلک اس میں نہیں مائنڈ لگاتے ہیں میرے پاس ایک ٹیلھول آگی پرسو آیا دوبائی تھی ایک سال وہاں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں پڑھے لکھے آگئے ہیں امیرسی بغیر ہے تو اب کیا تھا وہاں پر وہ بہت یہ نیگٹیوٹی بھی دی رہتے ہیں کچھ باتیں ایسے ہوتی تو وہاں پر سب کچھ آتا تھا ان کو تو گھر اپنی بیوی سے بھی ان کا بناو نہیں تھا وہاں بھی غصہ اور کمپنی ان کے غصہ تو میرے پاس ٹیلھول آیا بھی پرسو کی بات ہے کہ میں کیا کروں ہو رہا ہوں میں نے کہا آپ نے لنڈ آٹ آپ اینگل منیجمنٹ سمپل سی بات ہے سمپل سی بات ہے میں نے کہا جس دنیا میں آپ کو رہنا ہے آپ نے تو بنائی نہیں یہ تو خدا نے کریٹ کیا ہے تو خدا جو کریٹ کیا تو خدا نے انسان کو فریرم دیا ہے فریرم دیا ہے تو وہ مسیوز کرتا ہے کرے گا اس کو حق ٹائٹ ہے کہ مسیوز کرنے کا بھی تو آپ کو کوئی آپشن نہیں اس کے سوا کہ آپ خدا کے کریشن پلانٹ جو ہے اس سے اٹسس کریں میں نے کہا کہ جب ایک آدمی آپ کو غصہ دلاتا ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی آزاد اس کو بھی سیوز کر رہا ہوتا ہے تو کہ آپ خدا سے لڑ سکتے ہیں یا آپ خدا سے جو لڑ سکتے ہیں تو آپ اس کو ارجس کیجئے تو وہ اس وجہ تھے کہ بس غصہ آگیا تو اس سے کوئی نکالنا ہے اس کو اس کو سکھانا ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے جس سب سے لڑائی ان کے ہوتی تھی میں نے کہا کچھ بھی نہیں آپ بس سمپلی یہ کہے کہ آپ یہ غصہ کو منس کر لیجئے تو میں نے کہا میرا تو حال یہ ہے کہ میں میں جب سے یہ پتہ چلا کہ اچھا جائے میٹر آپ تھارٹی سکتے ہیں سائیکل آج کے لیے یہ اچھا پروو ہو چکے ہیں کہ اگر آپ غصہ آپ کو آیا تو تھارٹی سکتے ہیں تو آپ وٹ جائے گا اور اگر آپ اس کو بوسٹ نہ کریں تو وہ ڈاؤن وڈ جائے گا تو ہم بوسٹ کر کے اس کو بڑھاتے ہیں بوسٹ نہ کریں تو آپ تھوڑے دن میں ختم بوسٹ کرتے ہیں کیسے اسی کو سوچنا اسی کو چرچہ کرنا اسی کے بعد امبران بنانا تو آپ یہ بوسٹ کرتے ہیں وہ بوسٹ کرنا چھوڑ گئی تو نیشر اپنا آپ کنٹرل کرتے ہیں تھارٹی سکتے ہیں اس کو ڈاؤن وڈ کر دیتی تو ان کا اسے باتیں ہم کسی نے بتائی نہیں ان کا آج میں نے بتا رہا ہوں آج سے پکڑ لی جائے آپ اس کو تو چیز یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اس ویسے اس ویسے لوگ انہیں دھوکیں بڑھاتے ہیں سوچتے ہیں صرف کس میں اپنے بچوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے اپنے بیزنس کی لیے اپنے جاتے ہیں اپنے بائیں کو وہاں استوال نہیں کرتے ہیں ورنہ یہ میں بہت سے ایولیوشن کے طاپ کے جو لوگ ہیں ان سے میں نے باتیں کی ہیں گرہٹا کے ایک پروفیسر تھا ایولیوشن ہی اس پر ریسرچ کیا تو ایولیوشن ہی اس کا اسپیشل سبجیکت تھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا فیلیسپ اپنے ڈال رکھے آپ یہ ہی باجوہ آج میں نے کہی کہ آپ لوگ جس چیز کو ریفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ سیولیٹی اسپیشل سیولیٹی سیولیٹی سے کیسے پروف ہو جاتا ہے ایولیوشن اس سے تو ڈائیورسٹی پروف ہوتی ہے جو جی جس چیز سے ڈائیورسٹی پروف ہو رہی ہے اس سے آپ ایولیوشنی پروف نکال رہے ہیں وہ ہران دل گیا چندگاڑ میں چندگاڑ میں اسی کا موسیم بنا ہوا ہے ہمارے انڈیا میں اسی کا موسیم نیچر ہسٹری موسیم وہاں پر سوارے لگے ہیں وہی سیولیٹی سکلٹنز مانکہ اس سیولیٹی سے آپ دکار دیں کہ اس سے وہ نکلا اس سے وہ نکلا اس سے وہ نکلا وہ تو وہ الگ کیریشن ہے تو بھرائیٹی سے آپ ایولیوشنی پروف سے دکار دیں اب سوائے سوائے دنیا اسی یعنی اسی بھاگاوی مانگی دنیا بھر میں لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں ابھی بھی مانتے ہیں حالانکہ کوئی اس کا شایٹیو پروف نہیں ہے سوائے ایک فالیسی پوری تھیری ایک فالیسی بیس کرتی ہے تو سوچتے رہے کچھ نہیں سوچتے تو یہ انسان کے کبزوری ہے کہ اپنے پرسنل انٹرس کو سوچتا ہے باقی چیزوں وہ سوچتا نہیں ہے اپنے منڈ کو اپنی اپلائی نہیں کرتا اسی میں بھاگ جاتے ہیں مدسر عمین اس سوفیزم کجی سوفیزم اس کا جو کرتی ہے وہ دعو ورک نہیں کیا سوفیزم نے کبھی دعو ورک کبھی بھی نہیں کیا اس بات بتاؤلی یہ ہے کشی سوفی نے کبھی بھی دعو ورک نہیں کیا جس ہوا ساتھی جو ہے دعوتی لیٹر لے کر نکلے اور باٹ رہے لوگوں کو کہ صوفی حصہ نہیں کیا کوئی ایک بھی صوفی حصہ نہیں جس نے حصہ کیا ہو مگر ان کے زمانے میں اسلام پھیلا اس کا راز کہا ہے اس کا راز ایک انہوں نے پیس قائم کی پیس ان کی فلاسفی تھی پیس بھی دال پیس بھی دال پیس بھی دال تو دیکھیں جب آپ پیس قائم کر دیتے ہیں تو اسلام اپنے آپ پھر نہیں لگتا ہے اسلام ایک نیشلل نیشلل ہے اسلام اتنا سمپل ہے ہر آدمی خورت سمجھ جائے ہر جگہ وہ ہوا ہے یعنی دوسرے جو مضائب ہیں ان میں بہت زیادہ چینجز آگئے ہیں آلٹریشن آگئے ہیں تو وہ انیشلل ہو گئے ہیں انسان سمجھ نہیں پاتا ان کو اسلام بلکل سمپل ہے نیشلل ہر بات اس کی لیکن جب آپ جھگڑا کھا کر اس کی پولٹیکل ایٹپریشن جو بسمان پولٹیکل ایٹپریشن کا مجھتا ہے چلا کیوں یہ دچالی اسنس میں ہے کہ اس نے دائی مدو کا تعلق توڑ دیا اور اس تعلق کو جو دائی مدو کا تھا اس کو بنا دیا اپوزیشن کا مسلمان اپوزیشن پر کھڑے ہو گئے اس سے اب ماحول خراب ہو تو صوفیوں کا کریٹر یہ ہے کہ انہوں نے یہ یہ سب نہیں کیا پیس کائم کیا پیس آج شانتی شانتی پیس 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 جب پیس کائم ہوا تو آٹوپیٹیکلی یہ ہوا کہ اسلام اپنا لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے لگا تو صوفیوں کے ذریعے جو اسلام پھیلا وہ سچ پوچھے تو انڈرائیٹر میں ان کو اس کا کریٹر ملتا ہے اور بلا شبہ بہت بہت کریٹر وہ بہت بہت کریٹر ہے لیکن تو صبر لیے کہ وہ کریٹر انڈرائیٹر میں ہے کہ پیس قائم کی تو اسلام کا پروسس جو ہے وہ اپنا آپ چلے لے ابھی کہ میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں پیس آجائے ابھی بھی کہ اسلام پھیلنے لگا یہ بہت کریٹر لیکن ان لوگوں نے پلٹیکلیٹرپیشن دینے والوں نے دنیا میں اسلام کو امیج خلاف کر رکھی لڑائی بڑائی چھڑھ رکھی دائی بدوں کو تعلق توڑ رکھا ہے تو بہت بڑا میں تو اس کو بہت بڑا قرائم سمجھتا ہوں کہ اسلام کو ایک وائلنٹ لیجن بنا دیا جائے پلٹیکل لیجن بنا دیا جائے اور اس کے ادر سے پیس کے بجائے بڑائی بڑائی پڑڈا لیا جائے بڑسوان میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوائی میں جو دوائی میں مکیا گیا ہے This question is from Nuzahat Is keeping dog as a pet prohibited in Islam? If yes, then please explain why نہیں بھائی نہیں جانتا کہ اسلام میں حرام تو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے حرام ایک ہے distraction میں نے کئی بارے بات کہی ہے کہ حرام تو کچھ تھوڑی چیزیں ہیں اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جسے شراب حرام ہے کھنجید کھونا حرام ہے لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو distract کرتی ہیں اس لئے وہ ان کو کہایا تھا مقروح مقروح کا مطلب کیا ہے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو distract کرتی ہیں distract مطلب کیا ہے یہ دنیا بہت چھوار ٹائم ہاں پاس ہے ہمارے باتہ ٹائم نہیں کہا مزار سال جینے والے سار ستر سار اسی سال جیتے ہیں اس ٹائم میں ہم اس لئجری کو افورڈ نہیں کر سکتے کھو کتے پالیں بلی پالیں اس ٹائم کہاں ہے ہمارے باتہ ٹائم کا آپ کو آپ کو سچائی کو جاننے کے لیے study کرنا ہے سچائی کو جاننے کے لیے اپنا آپ کو بائن کو تکیار کرنا ہے intellectual development کرنا ہے آپ کا speech development کرنا ہے ڈاؤ ورک کرنا ہے یہ سب اتنا بڑا کام ہے کہ اسی میں آپ لے کے رہے لے کے رہے اور موت آجائی تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو اس لئے اسلام میں منع کیا گیا یعنی مقروب رب بتائے گیا کیونکہ وہ distract کرتے ہیں آپ source of distraction تو ڈاغ کے بعد میں نے دیکھ source of distraction میں نے دیکھا ہے ایک صاحب کو ایک صاحب کا میں ٹھڑا تھا یہ انڈیا میں ایک شاہر میں مگیا بہت میں نے دیکھا ہے میں نے اور وہ اوپا ڈاغ تھا اسی کو چوبتے تھے کس کھاتے تھے اسی چکر پڑھ رہتے تھے وہ اور اتنے اس چکر میں اتنا رہا تھا ان کی عقل کم ہو گئی تھی کہ اپنے بیوی کو خامخوا طلاق دے دیا اکیلے پڑھے ہوئی تھی گھر میں میں نے پوچھا کہ بیو کی طلاق کیوں دیا کوئی ریزر نہیں سوڑ کے پاس تھا یہ سچی بات ہے وہ آدمی زندہ ہے ابھی کہ ایک ڈاغ پالے ہیں اس کو کس کر رہے ہیں اور صبح شاہب اسی چکر پڑھے ہوئے ہیں اور زندگی کا یہ فاربولہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیوی کی بغیر گھر کچھ نہیں ان کا گھر میں تھا وہاں پر اتنا ویرانی تھی گھر میں ویرانی کوئی بیوی نہیں تو گھر بھی نہیں اور کوئی ریزر کے بغیر کسی معاملی سبات پر کچھ لاؤ دے دیا اس کو تو ڈاغ آپ کو آپ کے انتلیکٹل ڈیولپنٹ پر رکار بلتا ہے یہ میں آپ کیا آپ سے دیکھوں انتلیکٹل ڈیولپنٹ پر رکار بلتا ہے کتہ پالنا ہے بللی پالنا ہے اور فرگوش پالنا ہے فلا پالنا یہ سب جو ہے سورس اپ ڈیسٹریکشن ہیں اس لئے اسلام میں آپ کو پسند نہیں کیا گیا ہے This question is from Ramesh What does Quran say about Dawa work? سارا قرآن بھک آپ Dawa ہے اور قرآن کے مطابق سب سے بڑا کام جو ہے وہ Dawa work اور سب سے بڑا انام جو ہے وہ Dawa work Dawa کا مطابق ہے خدا کے مسیج کو سارے لوگوں تک پہنچانا سارے لوگوں تک پہنچانا یہ قرآن میں ایک 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 پر فرد ہے اس میں کوئی شکت ہے سارے لوگوں تک پہنچانا This question is from Shaheen تمثیل کی زبان میں لوگ اس کو لیٹر سے بھی لیتے ہیں تب ہی اس سب پراملم آتے ہیں دعوید ایک ناروال انسان ہوگا صرف یہ کہ آپ کی سرائیدوں کو استعمال کرے گا نیگٹیف سائیڈ میں بس اتنی سے بات ہے امام مادی کو بھی لوگ ایک بھی سیریس چیز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ناروال انسان ہوگا اور جب آئے گا تو آپ پہچان نہیں پائیں گے آئے گا بھی چلا بھی جائے گا یہ سب سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہے میسٹری کا پڑھتا ڈالیں گی ہی چیز پڑھیں اس میں سے ٹائم ڈدر رہا ہے ٹائم ڈدر رہا ہے اور اندار کر رہے ہیں اندار کر رہے ہیں یہاں تک کہ کہاں بس اتنی قریب آگئے ہیں کہ اب سائنٹیف کمیونٹری جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ کہاں بس دس سال کے اندر آ جائے ہیں تو یہ سب کچھ نہیں یہ سب بالکل غلط ہے وجہ یہ ہے کہ سیمبولیک لینگویج کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ یہ سب بات ہیں جیٹل سنس میں This question is from Raziہ Why are people so rigid in their beliefs about یاجوج ماجوج دجال and امام مہدی Why have they made it so mysterious میں نے اکارس کیا کہ لوگ سوچتے نہیں سوچتے نہیں سوچ چند باتیں جو ان کے پرسے انٹرسک ہوتی انہیں سوچتے ہیں اور کوئی سوچتے نہیں جو سنا مان لیا جو سنا مان لیا بس اتنیسی بات ہے اور میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھ لیا کہ مسیح جو ہے آسمان سے اتریں گے اب ساری حدیث میں چھان ڈالی ایک بھی حدیث نہیں پھلی اس پر آسمان کے لطفی ہو یعنی کسی حدیث میں یہ ہے نہیں کہ آسمان سے اتریں گے بس سن لیا کسی سے مال لیا بس بھی مانے چل جا رہے مانے چل جا رہے مانے چل جا رہے مانے چل جا رہے ملین حاجی نہیں یہ یہ غلط ہے یہ سواب پہنچاتے ہیں اور قرآن ہون نہیں کی تعتاد کہ سواب پہنچتے ہیں یہ بلکل باستیز بات ہے مرتے ہی آدمی قوم بھی الگ ہو جاتا ہے آپ کا کوئی بھی کام انہیں قرآن کاری تو خود ہی ایک کوئی ثابت نہیں ہے رسول اللہ نے قرآن خالی نہیں کروائی صحابہ نے کہا کہ کوئی قرآن خالی نہیں کروائی ابھی بھی عرب میں یہ سب نہیں ہوتا اسی بھی اندی آرم ہوتا ہے قرآن خالی جو ہے یہ بھی اندی آرم ہوتی ہے لیکن قرآن میں نے حدیث میں عربوں بھی آج اس کا رواج نہیں کر تو یہ ماننا ہے کہ ایسا کر لو تو آپ کو صاحب پہنچ جائے گا یہ بالکل بیسلس بات ہے لیسا لیل انسان اللہ ما ساو آدمی نے خود جو کیا خود اسی کا اس کو ملے گا ریوارڈ اور آپ کی کیے سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں This question is from Dr. مسلمہ صدقی The appearance of یاجوج and ماجوج is called fitna in Islam What is meant by it? Does it refer to the misuse of all the opportunities? Fitna ہے دیکھیں fitna کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ دو اسپیکٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز دنیا میں نہ ہنڈر پسٹ بری ہوتی ہے نہ ہنڈر پسٹ اچھ ہوتی ہے ہر چیز میں دونوں آسپیکٹ ہیں تو یاجوج ماجوج سے جو ایک نئی دنیا سامنے آئے گی اس میں دونوں آسپیکٹ ہوں گے نیگٹیو کی اور پاسٹیو کی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے نیگٹیو آسپیکٹ کو دجال استعمال کرے گا پاسٹی آسپیکٹ کو دوسرے لوگ استعمال کریں گے اس حصد میں fitna fitna کے معنی ہوتے ہیں آزمائش test تو اچھا چھوکا لوگوں کے لیے کہ اس چیز کو کس کام میں لگائے ہیں لوگ ہر چیز کو انوکھا ایک مطلب لے لیتے ہیں اسی سے بات سوائے میں نہیں آتا This question is from Idris According to Islam Doomsday may come any moment which only God has knowledge about If this is so then why many people claim to predict its nearness for last thousands of years what I am doing what I am doing and I don't know but I will tell you that God will come from the but in the Quran 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 they will tell us that when they come they will tell us that we can say that God is near this question is from Dr. Faridah Khana According to a tradition Messiah will fly in the clouds Please comment This question is from Saadiyah Khan How should we deal with the with the thoughts which make us doubt the veracity of concepts such as Dajjal Yajuj Majuj Etc So much so that these appear to be fictional stories What should be done to convert these beliefs into conviction What should we do any compare than an English study any test it does method the method is the coding that we have all of those and it contains there is some data that you have unognizable if you have and اور اس میں جو سپریسیس سامنے لوگوں کو اس کو الگ کر دیئے چھانٹ دیئے اس کی ڈاٹا کو کٹھا کرنا اور سپریسیس کو الگ کر دینا اور پھر اس پر آپ سپریسیس کو الگ کر دیئے تو رائٹ کنگ آپ بالکل پہنچ جائیں گے صحیح رائے پر یہ ہی میں کرتا ہوں میں سپریسیس کو نہیں جاتا میں دیکھتا ہوں کہ کیا چیز حرکت میں نکل رہی ہے قرآن حدیث سے اور کیا لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے جو لوگوں نے بنا رکھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں تو قرآن حدیث جو چیز ہے اسی کو پر ڈاٹا کہہ رہا ہوں تو آپ ڈاٹا کو کھلکٹ کیجئے کیا کہا ہے صحیح معنوں میں جیسے مثال لوگوں نے عرض کیا امان رکھا ایک آسمان سے ہوتا رہیں گے تو وہ تو ہی نہیں قرآن میں نے حدیث میں ہے تو وہاں تو ڈاٹا ہی غلط ہو گیا ہوں تو فیکس جو ہے ان کو اکٹھا کیجئے فیکس پر جو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ صحیح رائے پہ پہنچ جائیں گے رائے پہنچ جائیں گے رائے پہنچ جائیں گے آپ یہ ستیہیں گے تیزہ ٹھیک ہے اور آپ پہنچ جائوں کے ساتھ جو آپ پہنچ سد چیز نہیں adore یہ گریب ہے نہیں ہے یاد رکھئے یہ سے ایک حدیث بتا جاتی ہے وہ حدیث بالکل موضوع ہے بالکل بیصل ہے کہ اگر آپ رسول اللہ کہیں کہ اسلام والے کیا رسول اللہ تو فرشتر ہے وہ فرشتر آپ کے موز سے نکلے گا تو لیکھ جائیں کہ وہاں مدینے پہنچائیں گے اور آپ وہاں جا کے مدینے جائیں وہاں پہ کھڑے ہو آپ جہاں آپ کی گریو ہے آپ کہیں تو دائر پس اللہ سنیں گے یہ سب بالکل بیصلیس حدیث ہے موضوع ہے یہ یہ بہتیس نہیں ہے یہ لیکن لوگ چناتے ہیں تاقیر کرنے والے لوگ یہ واضحانی کرنے والے لوگ چناتے ہیں تو ایسی ایک دورے لاکھوں حدیثہ بنا رکھے لوگوں ہیں لاکھوں وہ سب موضوع ہیں موضوع بتا ہے فیبریکیٹر فیبریکیٹر ہے اسے لاکھوں کی طرح بنائیں گے ابھی بھی کتاب میں ہے وہ یہ سب یہ دو قرآن خانی وغیرہ ہے وہ اسے کسی بچیتے ہیں جب تک آپ فیبریکیشن کو الگ نہ کریں گے تب تک آپ صحیح بات سب بھنی سکتے ہیں یہ سارے فیبریکیشن سے ہیں this question is from Dr. Vasikur Rahman it is about a practice where Quranic verses written and then dissolved in water and given to diseased person he wants to know whether this has any Islamic basis نہیں بالکل نہیں یہ یہ سب یہ سب جو ہے یہ میتھ ہے جو نے بنا رکھی ہے دیکھیں آپ کو میں عرض کروں کہ دو ہی طریقے سے کوئی بات پروو ہوتی ہے اسلام میں یا تو written شکل میں ہو وہ یعنی قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہو یا وہ رسول اور اصحاب رسول صرف دو انہوں نے ایسا کیا ہو ان کی practice سے نکلتا ہو یا اگر قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہو تو وہ مانا جائے گا یا رسول اللہ نے آپ کے صحابہ جو ہوتے انہوں نے کیا ہو تو مانا جائے گا وہاں نے کچھ بھی نمانا جائے گا سب ریجیٹڈ ہوگا منات اصحابی امرن نحاظا مالا اسمین فورت دولہ تو یہ سب جو باتیں لوگوں نے نکال رکھیں بات کو انہوں نے قرآن میں انہوں نے عدیث میں انہوں نے کسی صحابی نے ایسا کیا یہ سب بات کے لوگوں نے بنایا ہے یہ سب بیسلس ہے بیت ہے یہ یہ سپرسیشن ہے یہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے مجھے 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 موسیقی